بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئیم محمد شہریار ویلکم ٹو دا لیکچر سیریز آن لینئر الجبرا سٹوڈنٹس ہم لینئر الجبرا جو ہے اس کے لیکچر سیریز کا آغاز کر چکے ہیں اور اپنے پریویس لیکچر میں جو ہے ہم نے وہ دیکھا کہ ویکٹرز اینڈ دمینشنل سپیس میں کیسے ہوتے ہیں دو ویکٹرز جو ہیں وہ برابر کب ہوتے ہیں اور اور لینئر کمبینیشن کسی بھی ویکٹرز کی جو ہے اس سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے تو آئے ہوپ آپ لوگوں اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی تو سٹوڈنٹس آج ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے دو ویکٹرز وہ اورتھوگنل کا آپ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم دیکھیں گے کہ نورملائزنگ آف ویکٹرز سے کیا مراد ہے اور کیسے فائنڈ اوٹ کی جاتی ہے کلیرہ سٹوڈنٹس تو آئیے دیکھتے ہیں جی کہ اورتھوگنل ویکٹرز سے کیا مراد ہے جی سٹوڈنٹس اورتھوگنل ویکٹرز تو ویکٹرز یو اینڈ وی اس سیٹ ٹو بی اورتھوگنل کوئی سے دو ویکٹرز یو اور وی جو ہیں اب سپیس جو مرضی ہے چاہے وہ ٹو دیمینشنل ہے ٹھری دیمینشنل ہے فور ہے فائیو ہے یا اینڈ دیمینشنل ہے سپیس کی دیمینشن جو مرضی ہے دو ویکٹرز جو ہیں وہ کیا کہلائیں گے اورتھوگنل کہلائیں گے کب اگر ان کی ڈاٹ پروڈکٹ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا دو ویکٹرز کی ڈاٹ پروڈکٹ کیسے نکالتے ہیں اگر ان کی ڈاٹ پروڈکٹ جو ہے وہ کیا آ جائے آپ کے پاس زیرو کے ایک والا آ جائے دین آپ کہیں گے کہ یہ دونوں ویکٹرز کیا ہیں اورتھوگنل ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے گا تو ویکٹرز یو اینڈ وی اس سیٹ ٹو بی اورتھوگنل ایف یو اینڈ وی آر پرپینڈکولر ٹو ایچ ایڈر کہ یو اور وی جو ہیں وہ اورتھوگنل کب کہلائیں گے اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں پرپینڈکولر ہے اس طرح سے اگر یہ ویکٹر یو ہے تو یہ ویکٹر وی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک دوسرے کے پرپینڈکولر ہے مطلب نائنٹی ڈگری کا اینگل بناتے ہیں تب جا کے ہم کہیں گے کہ وہ دونوں ویکٹرز کیا ہیں آپس میں اورتھوگنل ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو دیکھیں وہی بات ہم نے یہاں پہ لکھی ہے کہ اگر یو ڈوڈ وی ایک وی ایک ویڈو زیرو آجے تو دو ویکٹرز کیا کہلائیں گے اورتھوگنل کہلائیں گے آگے ایک کوئسٹن کیا ہوئے دیکھئے گا اس طرح سے آپ کو کوئسٹن پوچھا جا سکتا ہے لیٹ یو یو ویکٹر دے دیا وی دے دیا اور ڈبلیو دے دیا اور کہا گیا وچ پیئر آف ویکٹرز آر ارتھوگنل ان میں سے کون کون سے پیئر آپس میں ارتھوگنل ہے مطلب آپ کیا کریں گے یو ڈوڈ وی نکالیں گے دیکھیں گے کیا اس کی ڈوڈ پروڈکٹ آنسر زیرو آرہا ہے ٹھیک ہے تو اگر زیرو آرہا ہے تو یو اور وی ارتھوگنل ہوں گے پھر سی طرح یو ڈوڈ وی لیں گے اور دیکھیں گے ان کی ڈوڈ پروڈکٹ آنسر زیرو آرہا ہے اگر زیرو آرہا ہے تو پھر وہ بھی ارتھوگنل ہوں گے اور اگر زیرو نہیں آتا زیرو کے علاوہ کوئی بھی نمبر آتا ہے تو پھر وہ ارتھوگنل نہیں ہوں گے کلیر ہے سٹوڈنٹس تو میں نے یہاں بھی جسٹو یو ڈوڈ وی لے کے نکال کے دکھایا ہے آپ کو آپ نے باقی پیرز کے لیے خود ہی کر لینا ہے کلیر ہے آپ نے یو ڈوڈ وی تو میں نے کر دیا ہے نا آپ نے یو ڈوڈ وی اور وی ڈوڈ وی یہ خود کر کے دیکھنا ہے کہ ان کی آنسرز کیا آتے ہیں ٹھیک ہے اگر آنسرز زیرو آ جائیں تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے ارتھوگنل ہے اور اگر نہ آئے تو پھر ارتھوگنل نہیں ہے تو دیکھیں یو ڈوڈ وی کیسے ڈوڈ وڈکٹ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچن میں بتایا تھا کہ دیکھیں پہلے والا پہلے والے سے ملٹیپلائے ہوا پلس دوسرے والا دوسرے والے سے ملٹیپلائے ہوا پلس تیسرے والا تیسرے والے سے ملٹیپلائے ہوا ٹھیک ہے اور ملٹیپلائے کر کے ان کو کیا ایڈ آنسر آ گیا زیرو تو زیرو آگے اس کا مطلب یو جو ہے وہ وی کے پرپینڈگلر ہے یہ پرپینڈگلر بتانے کا سیمبل ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ کو کچھ اس طرح سے بھی کوئسسن پوچھا جا سکتا ہے کہ کے کی قیمت معلوم کریں سچ دیٹ یو اینڈ وی آر ارتھوگنل کے کی آپ نے ویلیو فائنڈ اٹھوڈ کرنی ہے اور آپ کے پاس جو ویکٹر یو اور ویکٹر وی ہے وہ کیا ہے اورتھوگنل ہے پرپینڈگلر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کا ڈاڈ پرڈکٹ زیرو کے ایک ویل ہے تو ہم یہی بات یہاں پہ دکھ رہے ہیں وہ کہ یو جو ہے ہمارے پاس کیا ہے ون کے مائنس 3 اور وی کے ہے 2 مائنس 5 اور 4 ٹھیک ہے تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سنس یو اینڈ وی آر ارتھوگنل کوئسسن میں کیون ہے ٹھیک ہے therefore پھر ان کی جو ڈاڈ پرڈکٹ ہے وہ کیا ہوگی زیرو کے ایک ویل ہوگی تو ہم نے وہی کام کیا ان کی ڈاڈ پرڈکٹ کیا ہوگی پہلے والا پہلے والے سے ملٹیپلے ہوگا پلس دوسرے والا دوسرے والے سے ملٹیپلے ہوگا پلس تیسرے والا تیسرے والے سے ملٹیپلے ہوگا اور جب ان کی ڈاڈ پرڈکٹ جو ہے وہ کس کے برابر ہوگی زیرو کے کیوں کیونکہ question میں given ہے کہ you and we are orthogonal that's why ان کی dot product زیرو کو equal تو جب اس کو solve کیا تو answer آیا minus 10 minus 5k equal to 0 اس کو جب مزید solve کیا تو یہاں سے minus 10 ادھر آگے پلس ہو جائیں گے minus 5k equal to 10 آگیا اور k is equal to minus 2 آگیا اور ہم نے k کی ہی value find out کرنی تھی اس طرح سے بھی student آپ کو question پوچھا جا سکتا ہے main idea آپ کا concept clear ہے آپ کو پتہ ہے اس بارے میں تھوڑا تھا how or no ہے تو آپ اس کو solve کر سکتے ہیں next دیکھئے گا students کسی بھی vector کا جو norm ہے اس سے کیا مراد ہے n dimensional vector space میں ہم in general بات کریں گے اور وہ بات 2 میں بھی true ہوگی 3 میں بھی 4 میں بھی 5 میں ٹھیک ہے norm of a vector in rn let کرلیں u آپ کے پاس کوئی بھی vector ہے rn میں اس کا مطلب u کوئی antiple ہے then norm on u is the distance of vector or point u یعنی کہ وہ جو vector یا یہ جو point u ہے rn میں اس کا origin سے جو distance ہوگا نا وہ اس کا norm کہلائے گا جب بھی ہم کسی vector کا norm find out کرتے ہیں basically ہم اس vector کا origin سے distance find out کر رہے ہوتے ہیں clear students تو یہاں بھی وہی بات ہم لکھ رہے ہیں let u be any vector in rn then norm on u is the distance of vector or point u from origin ٹھیک ہے and norm of u is denoted by اور اس کو ہم denote کرتے ہیں ڈبل line لگا کے u سے ٹھیک ہے and is defined as اور define کس طرح کرتے دیکھئے گا norm on u is equal to plus کے square root اب plus کے کیوں لگایا کیونکہ square root کے ساتھ plus minus ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے distance minus میں کبھی نہیں ہوتا that's why یہاں پہ ہم نے لگایا plus کیونکہ اس vector کا origin سے distance ہے نا norm اس لئے یہاں پہ آئے گا plus square root اور یہ u dot u u کا u کے ساتھ ہی dot product یعنی کہ اس vector کا اپنے آپ کے ساتھ ہی dot product تو اپنے آپ کے ساتھ dot product کیا آئے گا پھر وہ اب یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ساتھ non negative square root اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ non negative کیوں کیونکہ یہ vector کا origin سے distance ہے اور distance کبھی بھی negative نہیں ہو سکتا تو یہ next میں نے question کیا دیکھئے گا آپ اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے find norm on u where u is equal to this یہ r3 میں سے کوئی vector ہے اور اس کا آپ نے norm find out کرنا ہے تو کیسے find out کریں گے norm on u is equal to plus square root u dot u ٹھیک ہے اور یہ آجے گا plus square root u dot u کا مطلب پہلے والے پہلے والے کے ساتھ تو 3 3 کے ساتھ آگئے دوسرے والے دوسرے والے کے ہی ساتھ تو minus 12 minus 12 کے ساتھ آگئے تیسرے والے تیسرے والے کے ساتھ تو minus 4 minus 4 کے ساتھ آگئے جب اس کو solve کیا تو 3 3's are 9 12 12's are 144 minus minus plus ہو گیا minus minus plus اور 4 4's are 16 solve کیا تو answer آگیا norm کا 13 clear students تو اس طرح سے آپ کو norm پوچھا جا سکتا ہے clear next students اب ہم دیکھیں گے normalizing of vector سے کیا مراد ٹھیک ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ normalizing of vector تو اس بات سے ہمارے mind میں کیا بات آنی چاہیے دیکھیں گا students یہ ایک basically process ہے normalizing of vector ایک process ہے کیسا process unit vector نکالنے کا unit vector نکالنے کے process کو ہم کیا بولتے ہیں normalizing of that vector clear ہے تو دیکھیں گا the process of finding unit vector of a vector with respect to vector itself is called normalizing of vector clear ہے دیکھیں گا یہ اگر آپ کے پاس v کوئی بھی vector ہے تو اس کی normalizing کیا ہوگی اس کا unit vector find out اور اس کا unit vector کیسے آئے گا آپ کے پاس اس کو denote کرتے ہیں v کے آپ کے ساتھ unit vector v cap is equal to v over v کی v کی norm v over v کا norm clear ہے تو یہ اس کا unit vector نکالنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس process کو یہ چیز ملوم کرنے کو جو ہم بولتے ہیں normalizing of vector v clear ہے next میں نے ایک example کی ہے question کے دور پہ وہ دیکھئے یہاں پہ simple آپ سے کہا جاتا ہے normalize v is equal to یہ vector دے دیا گیا جو کہ r4 میں سے ہے اس کو normalize کریں اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے mix نہیں کرنا کہ آپ norm find out کر دیں اس v کا ٹھیک ہے norm find just نہیں کرنا بلکہ اس کو normalize کرنا ہے اور normalize سے مراد اس کی آپ نے unit vector کو find out کرنے clear students تو دیکھئے گا اس v کی unit vector نکالنے کے لیے v over v کا norm چاہیے ہمیں اب v تو ہمارے پاس ہے لیکن اس question میں v کا norm نہیں ہے تو پہلے v کا norm نکالنے گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے square root of v dot v اور square root of v dot v کا مطلب 4 کا square minus 2 کا square minus 3 کا square اور 8 کا square ٹھیک ہے کیونکہ ہر نمبر نے اپنے آپ کے ساتھ ملٹیپلائے ہونا ہے جب اس کو solve کیا تو answer آیا square root of 93 تو یہ آگیا v کا ہمارے پاس norm اب دیکھیں unit vector of v is equal to v over v کا norm ٹھیک ہے تو v پوٹ کیا اور نیچے v کا norm پوٹ کیا square root v کا unit vector is equal to 4 over square root of 93 minus 2 over square root of 93 minus 3 over square root of 93 and 8 over square root of 93 تو سٹوڈنٹس اس طرح سے آپ کو questions پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس بارے میں پتا آنا چاہیے کہ کسی بھی vector کے norm سے کیا مراد ہے اور کسی بھی vector کے normalizing سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہی دو vector orthogonal کیا مراد ہے تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ زندگی رہی تو ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ